بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا سکتے ہیں اور اس میں ان کا جو کردار ہے وہ فیصلہ کن ہے تو ان کے حوالے سے بھی ایک بڑا ہم وی لاغ ہے سب سے بہلے بوٹر میں بات کرتے ہیں میں نے بہت ساری جگہ پر سرویز کروا ہے اپنی ٹیموں کو بھیجا نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں باقی سارے باقی جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کئی جگہ پر ایٹی پرسنٹ ہیں کئی جگہ پر سیونٹی پرسنٹ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت بہت زیادہ ہے لیکن کچھ مسائل پیدا ہو چکے ہیں ایک تو انتخابی نشان بلنا چلا گیا جس کو سارے لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا پاکستان طریقہ انصاف کا بہت سارے امیدوار جو ہے وہ آزاد امیدوار بن گئے پاکستان طریقہ انصاف کے اب آزاد امیدواروں کے حوالے سے لوگ ووٹ تو ڈالنا جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ ڈالیں گے لیکن انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کے حلقے کے اندر جو امیدوار ہے اس کو انتخابی نشان کیا ملا ہے اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو آئیڈیا ہے بہت کم لوگ ہیں جنہیں آئیڈیا نہیں ہیں اور میرے خیال میں الیکشن ڈے آتے آتے سب کو پتا ہوگا کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے مثال کے طور پر خواجہ سعاد رفیق کا انتخابی نشان جو ہے وہ شیر ہے ان کے مقابلے میں پاکستان طریقہ انصاف کا انتخابی نشان بلہ ہوا کرتا تھا لیکن اب پاکستان طریقہ انصاف کے وہاں جو امیدوار ہے ان کا انتخابی نشان کی ہے انگریزی کا جو ورڈ ہے کی ایک الفابیٹ کی ہے انتخابی نشان اب یہ بھی بہت عجیب ہے کہ کی کا انتخابی نشان دے دیا وہ لطیف خوصہ صاحب وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ انتخابی نشان شروع میں لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا لیکن اب بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا تو پھر الیکشن والی دن تک ان کو پتا چل جائے گا تو یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں ان کو بھی ریزولف ہونا چاہیے لیکن ایک مایوسی ہے ووٹر کے اندر کچھ حد تک کچھ حد تک ووٹر کے اندر ایک مایوسی ہے کمیٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے ووٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ نکلے اور نکل کر ووٹ ڈالے اور اپنا حق ادا کرے لیکن جن چیزوں پر مایوسی ہے پہلے وہ نکتے میں آپ کے سابنے رکھتا ہوں ووٹر کیا سوچتے ہیں کیونکہ اپنے سرویز کروائیں ووٹر کہتے ہیں کیا فائدہ ووٹ ڈالنے کا ہونا تو کچھ نہیں دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ گنتی جب ہوگی تو تب دھاندلی ہو جائے گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم ووٹ کے یور ڈال کے آئے گے گنا کے یور جائے گا تیسرا ووٹر یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی سے نتیجہ بدل دیا جائے گا یعنی ایکچول نتیجہ کچھ اور ہوگا اور دھاندلی کر کے نتیجہ کو بدل دیا جائے گا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے جانا بھی رسک ہے تن کیا جائے گا پریشان کیا جائے گا ہو سکتا ہے ہم گھر ہی نہ آئے گرفتار ہو جائے یا کوئی اور کدانا خاصتہ انسیڈنٹ ہو جائے پانچمہ جو لوگوں کے اندر ایک خوف ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے اب ایک چیز کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے اور یہ اس طرح کی جو باتیں کی گئی کہ ساڈی کا لوگ یہ تو یہ باتیں اس لئے کی گئی تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے پی ای ملن کے لوگ زیادہ تر یہ کر رہے ہیں پی پل پارٹی کے لوگ نہیں کر رہے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کر رہے طریقہ لبیک کے لوگ نہیں کر رہے جماعتِ اسلامی کے لوگ نہیں کر رہے لیکن پی ای ملن کے لوگ ہر جلسے میں ہر جگہ پہ یہ کہنے سنڈی گل ہو گئی ہے اور حکومت ہماری ہی آ رہی ہے اس سے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے یہ بھی ایک مایوسی ہے ووٹر کے اندر اچھا جس کو ووٹ ڈالوں گا وہ بعد میں مک جائے گا اس کی اوپر سب سے زیادہ کام دو بڑی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں ایک پیپلز پارٹی نمبر ون پہ پیپلز پارٹی ہے اس میں نمبر دو پہ پی ایم ایل این وہ بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو بھی آپ آزاد امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے اس کو ہم خرید لیں گے حالانکہ یہ بڑی مایوم بات ہے بڑی بیزتی والی بات ہے کہ آپ کو لوگ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں آپ کے مقابلے میں کوئی اور جیت گیا یعنی لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا لیکن آپ نے اپنے پیسے کی طاقت سے اس آدمی کو خرید لیا جو آپ سے جیت کر آیا تھا تو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بشربی کے ساتھ یہ بےہودہ گفتگوں کر رہے ہیں کہ ہم انہیں خرید لیں گے یا ہم انہیں اپنے ساتھ ملا لیں گے ان سے ہم بات کریں گے ایکچلی تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے بندے خریدے جاتے ہیں منڈی لگتی ہے اور یہ بار بار لگتی رہی ہے پہلے یوسف رضا گلانی صاحب کے ویڈے کی آپ نے آڈیو بھی سنی ہوئی ہے بلکہ وہ ویڈیو ہی تھی ساتھ میں اس کی آڈیو تو بڑی کلیر سی بہرحال جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ ہی بندہ ہی بکی جائے گا تو کیا فائدہ آزاد امیدوار کو ووٹ ڈالنے کا یہ بھی ایک بڑا سوال لوگ ذہن میں رکھتے ہیں اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیت بھی گئے تو حکومت تو بنے گی نہیں اب آجیں ان تحفظات کو تھوڑا سا دور کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ووٹ ڈالنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے دل کرتا ہے نون لیگ کو پیپس پارٹی کو پی ٹی آئی کو جماعت اسلامی کو جس کو دل کرتا ہے ووٹ ڈالیں لیکن نکلیں اور نکل کر ووٹ ڈالیں آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نظام کا ایک لادلہ اگر لندن سے واپس آ گیا ہے اور تیہ ہو چکا ہے کہ وہی شاید وزیراعظم پاکستان بنے گا یا اس کی حکومت آئے گی تو آپ ہار کے بیٹھ جائے نہیں ہار اور چیت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے آپ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے یعنی آپ کو اپنے حصے کی گوائی دینی ہے ووٹ ڈالنے کا مطلب ہے گوائی دینی تو آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ نکل کے اپنا ووٹ ڈالیں دوسری بات یہ ہے کہ گنتی میں غلط ہو جائے گا کیسے ہوگا گنتی میں غلط نہیں ہو سکتا ووٹر جب ووٹ ڈالیں گے ووٹر کو ووٹ ڈالنا چاہیے وہ اس لیے ڈالنا چاہیے کہ یہ اس کا حق ہے یہ اس کی گوائی ہے اس کو وہ گوائی آ کر دینی چاہیے پانچ سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا اور آپ اگر اپنا حق استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ نظام سے شکوا کریں کہ زیادتی ہو رہی ہے یعنی اگر آپ نے نظام کو بدلنے کے لیے یا پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا پاکستان میں صحیح حکومت بنانے کے لیے اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا تو پھر بننے والی حکومت سے آپ کوئی گلا اور کوئی شکوا نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ نے ووٹ ڈالا ہے اپنا آپ نے رول پلے کیا ہے اس کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ جناب دھاندلی ہو گئی آپ کا حق بنتا ہے کہ جناب یہ حکومت غلط کام کر رہی ہے تو آپ نے یہ غلط کام روکنے کے لیے کیا کردار ادا کیا آپ تو کام آسان کر دیں گے ان لوگوں کا جو نہیں چاہتے کہ آپ نکل کر ووٹ ڈالیں آپ نکل آئے تو سارا منصوبہ ان کا دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا سترہ جولائی آدھ آپ کو دوزرہ بائیس کا الیکشن سارا کا سارا نظام کھڑا ہوا تھا ایک طرف ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی تھی ایک طرف اور پنجاب کے اندر الیکشن ہو رہا تھا پنجاب کا وزیر علیہ حمزہ شہباز تھا دھڑا دھڑ جلسے کر رہے تھے جلوس کر رہے تھے شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان تھا بہت زیادہ طاقت تھے ان کے پاس پولیس کو استعمال کیا انتظامیہ کو الیکشن کمیشن کو سب کچھ کر کے دیکھ لیا ٹکا کے دھاندلی کرنے کے باوجود صرف تین سیٹے جیت سکے تھے بیس میں سے سولہ سیٹے جیتی پاکستان تحریکہ انصاف نے اور اگر یہ دھاندلی نہ ہوتی تو شاید اٹھارہ جیت جاتے انیس جیتا تھے تو یہ آپ کے نکلنے سے ٹرناؤٹ کے بڑھنے سے یہ فرق پڑا تھا دوسرا دھاندلی سے ندیجہ بدل دیا جائے گا اتنی آسانی سے نہیں بتلے گا بہت سارے لوگ جو نگران حکومت کا حصہ ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں نیچی محفلوں میں کہ جناب اگر ووٹروں کے ہی باہر آ گیا یا ٹرناؤٹ ایک خاص لیمٹ سے بڑھ گیا تو پی ایم ایل این اور پی بک پارٹی کو جتانا یا نواشری صاحب کو وزیر اعظم بنانا یہ ایک خواب بن جائے گا یہ بہت مشکل ہو جائے گا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے دوسرا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے جناب بہت سارے فیصلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اصل فیصلہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کرتے ہیں یعنی بے شمار فیصلے ہم نے پاکستان میں دیکھا فیصلہ ہو گیا اور پھر ہم نے دیکھا بدل گیا فیصلہ تو یہ بھی ہو گیا تھا کہ نواشری کبھی واپس نہیں آئیں گے فیصلہ تو یہ بھی ہو گیا تھا کہ فلاں کے اوپر کروس لگ گیا فلاں مائنس ہو گیا آپ نے دیکھا جو پبلک اپینین ہوتی ہے نا وہ میٹر کرتی ہے اس کے ساتھ چیزیں بدل جائے کرتی ہیں اگر لوگوں نے نکل کر ووٹ کا حق بہت بڑے پیمانے پر استعمال کر لیا اور مافیہ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کتنی تیزی سے بدلیں گی آپ کا ووٹ میٹر کرتا ہے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ بک جائے گا چلے میں صاف بات کرتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر زیادہ تر کہتا ہے کہ جناب ہم جب ووٹ ڈالیں گے طریقہ انصاف کی حمادی آفتہ آزاد امیدوار کو کل کو وہ پچاس کروڑ ساٹھ کروڑ ستر کروڑ کچھ بھی لے کے ایک ارم رویہ لے کے وہ بک کے جا کے دوسری جماعت کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو ہمارا ووٹ تو ضائع ہو گیا دیکھیں آپ نے تو دون امری نہیں کی نا آپ نے تو جا کے ووٹ ڈالا اب اگر وہ بک رہا ہے تو یہ اس کی رسپونسیبلیٹی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز اور کلیر کر دوں کہ ابھی کچھ چیزیں پینڈنگ میں چل رہی ہیں قانونی نکتہ اور فیصلہ اس کے اوپر آنا باقی ہے کہ کیا وہ بک سکتا ہے یا نہیں یا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ رہے گا کیونکہ نشان چلا گیا ہے پارٹی بدستور موجود ہے اور دوسری بات ایک اور کہ عمران خان صاحب جب بہت بری پوزیشن میں تھے جب ان کے حالات بہت پتلے تھے جب ان کی مقبولیت بھی کم تھی اس وقت بھی عمران خان کو چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد دس فیصد سے زیادہ نہیں تھی یعنی سو میں سے صرف دس لوگ ان کو اس وقت چھوڑ کر گئے تھے دس کے آس پاس تو آج تو عمران خان صاحب ان کی پارٹی کی مقبولیت ہی کہ یہ اور کھڑی ہوئی ہے جب لوگ جاتے ہیں ووٹ مانگنے تو وہاں پہ ایک ہی بات کرتے ہیں ووٹر کہ جناب اگر آپ بکیں گے نہیں آپ دھوکہ نہیں دیں گے عمران خان کو اب آپ کو ووٹ ڈال دیتے ہیں تو اب بکنا اور چھوڑنا یا بیمانی کرنا یا لوٹا بن جانا پہلے کی طرح آسان نہیں ہے جو لوگ لوٹے بنے ہیں وہ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے الیکشن نہیں لڑ پا رہے تو جو جو بندہ لوٹا بنے گا وہ ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست کو دفن کر لے گا لہذا اس بات کی آپ فکر نہ کریں کہ لوگ بدل جائیں گے اور بک جائیں گے یہ اگر کچھ ہوگا تو بہت بڑے پیمانے پہ ہوگا ورنہ یہ ہو نہیں پائے گا آپ کا کام ہے ووٹ ڈالنا نکلے نکل کر ووٹ ڈالیں جیت بھی گئے تو حکومت نہیں بنے گی دیکھیں دو چیزیں ہیں یا تو آپ سرنڈر کریں اور آپ یہ سوچیں کہ جو حکومت بنائی جا رہی ہے نواز شریف کی برطانیہ سے واپس آنے کے بعد چوتھی مرتمہ ان کو دولے کی طرح سجایا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے سارا کا سارا نظام جو ہے وہ جس قدر گھٹنوں پہ آیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں یا تو آپ اس کو ہونے دیں نا یا تو آپ اس کو ہونے دیں اور گھر سے نہ نکلے اور اگر اس کو روکنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ نکل کے آپ ووٹ ڈال دیں بھئی آپ کی حکومت بنتی ہے یا نہیں بنتی تو کیا آپ نواز شریف کی حکومت بننے دیں گے بڑا سوال یہ ہے بارال یہ ہے جی وہ چیزیں جو ووٹر کے تحفظات تھے تنگ کیا جائے گا اگر آپ بڑی تعداد میں نکل کے پولنگ سٹیشنز پہ جاتے ہیں تو کسی کی کیا جررت ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرے آپ پور امن طریقے سے گئے ہیں جا کر اپنے ووٹ ڈال ہے آپ اپنا ووٹ ڈالیں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد پور امن طریقے سے اپنے ووٹ کی حفاظت کریں جیسے سترہ جولائی دوہزار بائیس کو کی تھی ووٹ ڈالیں وہاں رکھیں پور امن طریقے سے اپنے ووٹ کی حفاظت کریں جب آپ کے ووٹ کی گنتی ہو جائے اور آپ کو ریزلٹ مل جائے تو پھر آپ خوشی خوشی واپس آجائیں یہی ہے طریقہ اب اس میں ایک چیز اور آپ دیکھیں گا جتنا زیادہ ٹرن اوٹ ہو جائے گا نہ اتنا زیادہ دھاندلی مشکل ہو جائے گی پچھلی مرتبہ جو ٹرن اوٹ تھا وہ لگ بک پچاس فیصد سے زیادہ تھا اس مرتبہ اگر یہ ساٹھ سی فیصد تک چلا گیا ستر فیصد تک چلا گیا تو گیم ہاتھ سے نکل جائے گی نواز شریف کے اور اس انتظامیہ کے جو نواز شریف کو لارہی ہے نگران حکومت جو اس وقت پی ڈی ایم کو جتوانا چاہتی ہے وہ خود مان رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے اگر ٹرن اوٹ زیادہ ہو گیا تو پھر دھاندلی بھی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی کچھ لوگ اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں میں ان کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ووٹ کا اس وقت ریٹ چل رہا ہے پانچ سے دس ہزار رپے پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار رپے تک ووٹ کا ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ پہ اب اگر آپ نے اپنا ووٹ پانچ ہزار کا بیچا تو آپ نے بیچا ہے پانچ سال کے لیے پانچ سال میں ہوتے ہیں اٹھارہ سو پچیس دن ذرا پانچ ہزار کو ڈیوائیڈ کریں اٹھارہ سو پچیس کے اوپر تو آپ کو دو رپے پچھتر پیسے سے کم ملتے یعنی پونے تین رپے آپ کو ایک دن کے ملتے کیا آپ اپنا ووٹ بیچ دیں گے روزانہ کے پونے تین رپے میں ایک گھر کا روزانہ کا خرچہ ایک ہزار رپے کے آس پاس پہنچ چکا ہے اس وقت تو ایک ہزار رپے ایک گھر کا روزانہ کا خرچہ ہے اور ووٹ کتنے میں بکرا ہے پونے تین رپے روزانہ میں اور فرض کریں کہ آپ کا ووٹ دس ہزار رپے میں خرید لیا گیا پانچ میں نہیں لیا گیا تو پانچ رپے سنتالس پیسے یعنی ساڑھے پانچ رپے میں آپ نے اپنا ووٹ بیچا پانچ سال کے لیے یعنی روزانہ ساڑھے پانچ روپے آپ کو ملیں گے بہر اگر ووٹ ہی بیچنا ہے تو روزانہ کا ہزار روپے تو لیں آپ روزانہ کا کم سے کم ایک ہزار روپے تو لیں آپ کا ووٹ بیچنے کا آپ کو بھی مزہ آئے لاکھوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے آپ کو ملے پھر تو آپ اپنا ووٹ بیچ دیں لیکن ایک ووٹ جب آپ پانچ سے دس ہزار روپے میں بیچتے ہیں تو آپ کو روزانہ کے پانچ روپے ملتے ہیں یا ڈھائی روپے ملتے ہیں پونے تین روپے یا ساڑھے پانچ روپے آپ کو روزانہ کے ملتے ہیں تو کیا اتنا سستہ آپ اپنا ووٹ بیچ دیں گے اور یہ ووٹ بیچنے کے بعد آپ جب فسیں گے جب کسی مصیبت میں آئیں گے جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی جب آپ کے ساتھ ظلم ہوگا جب آپ کے علاقے کا کوئی کام نہیں ہوگا تو آپ جا کر اپنے ایم پی ای ایم این ای سے آنکھیں نہیں ملا سکیں گے وہ آپ کے موہ پر کہے گا اس کا نمائندہ کہ صاحب آپ کو نہیں مل سکتے آپ نے بھائی پیسے لے کر ووٹ دیا ہوا ہے مفت میں نہیں ووٹ دیا ہوا آپ نے لہذا اپنا ضمیر اور اپنا ووٹ بلکل مت بیچے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر نکل کر آپ ووٹ ڈالیں اور ووٹ ضرور ڈالیں اب اس کے لیے ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرچیاں ورچیاں تو مل نہیں رہی اور جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں کھلا ڈولا جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو پبندیاں جو کھلا ڈولا جا رہی ہیں وہ بھی آپ کو پرچیاں نہیں دے رہی کیوں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹرنا اوٹ جتنا کم ہو جائے اتنا کم کر لیا جائے اور دھاندلی والے ووٹوں کے ساتھ وہ جیت جائیں آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ ایٹ تھری ڈبل زیرو یعنی تراسی سو آٹھ تین زیرو زیرو اس کے اوپر اپنا آئی ڈی کارڈ لکھ کر میسج کرتے تو آپ کو کچھ انفرمیشن آ جائے گی اس کو آپ ایک صفحے میں لکھ لیں آپ کو بتایا جائے گا شماریاتی بلاک کون آپ کا یہ ہے سلسلہ نمبر یہ ہے گھرانہ نمبر یہ ہے آپ کا قومی اسمرلی کا حلقہ یہ ہے آپ کا صمعی اسمرلی کا حلقہ یہ ہے اور آپ کا علاقہ اور پولنگ سٹیشن یہ ہے یہ انفرمیشن آپ کو مل جائے گی ساتھ میں جو انفرمیشن آپ کو ملے گی اس میں پیسے لگتے ہیں آپ کے چند روپے کٹ جائیں گے تھوڑے سے پیسے بلکل تھوڑے سے پیسے آپ کے کٹ جائیں گے تو یہ جو ہے نا آپ کو دفتر کا ایک نمبر بھی ملے گا آپ کو ہیلپ لائن کا نمبر بھی ملے گا آپ اس پہ کال کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ ایکچولی اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ کیسے حال ہوتی ہے اپنا لکھ کے لے جائیں جا کر اپنے پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالیں اور ووٹ ڈالنے کے بعد اپنے ووٹ کا پیرا دیں یہ جو ایک خوف ہے اس کو توڑیں یہ جو خدشات ہیں ان کو پیچھے چھوڑیں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر حال میں جیتنا ہے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹر کے لیے دیکھ لے اب آپ کسی بھی جماعت کے ووٹر ہو سکتے لیکن طریقہ انصاف کے ووٹر کے لیے تو آپ بڑا کلیر نہیں دیکھ لیں کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہوا اور اس کو ایک ہی امید ہے بس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ووٹر نکلے گا آٹھ طریقہ اور نکل کر ووٹ ڈالے گا اور صورتیال بدل جائے گی اس کو روزانہ ایک سزا ہو رہی ہے پچھلے چند دنوں سے اب تک اس کی سزائیں آپ اکٹھی کریں تو اکتیس سال کی اس کو سزائیں ہو گئی ہیں ہر سزا کے بعد وہ مسکراتا ہے اور مسکراتا کہ آٹھ فروری وہ ایک ہی بات کرتا کہ آٹھ فروری کو ووٹ پڑ جائے گا اور صورتیال بدل جائے گی وہ آدمی اتنے اعتماد کے ساتھ اتنا پورا اعتماد ہو کر اپنی قوم کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے دیکھتے ہیں لوگ نکل کے کیا کرتے ہیں کیا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ نکل کر ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں لوگوں کے نکل کر ووٹ ڈالنا چاہیے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے لوگ بہت بڑے پیمانے پر نکلیں گے اور انتظامیاں وہ نہیں کر پائے گی جو وہ کرنا چاہ رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ